بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریال کا ریٹ اوپن مارکٹ کا مختلف بینکوں کا ایکسچینج ایٹ کیا رہا جمعت المبارک پاکستان تمام پردیسیوں کو آج نیند شن پوری کر لی ہوگی کل پھر وہ ایک ڈیوٹی شروع ہوئی میں نے شرکے میں کام کیا ہے جی تقریباً نو سال ازاد کام کیا ہے میں نے تقریباً ایک سال کے راؤن میں ابھی اوارہ گھومتے ہیں یہ کام کرتا ہوں میں ابھی آپ کو پتہ ہی ہے اب مختلف مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو پردیسیوں کے اگر آپ کا ایک دوست بھائی ہے حباب یہاں پر سعودیہ میں کسی مسئلے سے دو چار ہے یا پاکستان کسی بھی مسئلے کے صورت میں یعنی کہ ایکام ایکسپیر تھا حروب تھا چھٹی گیا نہیں آیا خروج گیا یا حروب تھا پاکستانی امبیسی سے چلا گیا یا پاکستانی امبیسی سے ایکام ایکسپیر تھا چلا گیا تو وہ اب نیو ویزہ پر سعودیہ آنا چاہتا ہے امبرا یا ویزر یا کسی بھی ویزہ کے اوپر تو اس کے اوپر اگر آپ میں کسی بھائی کوئی انفرمیشن لینی ہو تو میں ویٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ گستے رابطہ کا سکتے ہیں مزید مجھے کچھ اچھی خبریں ملی ہیں محلوانوں کے مطلق جو اس سے نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا میں ریٹ کے مطلق آ جاتے ہیں جی آپ نے تھمڈل میں پڑھ لیا ریٹ یا ستر یا نوے دیکھیں بات یہ ہے میں نے یہ اس لیے لکھا جکہ ریٹ آپ کو بتا ہے اس وقت ریال کا تہتر سے چوہتر کے راؤنڈ میں پاکستان اوپن مارکٹ میں بھائی تہتر روپہ تیس پیسے کنفرم ہے اس سے اوپر ہی ریٹ جا رہا ہے اور لیکن یہ ریٹ ٹھیک نہیں ہے اوپن مارکٹ میں اوپن مارکٹ آنے والے دنوں میں تیز ہوگی کیوں آگے آپ کو ویڈیو میں بتا جاتا ہوں میں اور اگر ہم بات کرنے بھائی دیکھیں میرے نزدیک تو میں تو ابھی بھی یہ بات بولتا ہوں کہ ریال ڈاؤن نہیں ہوگا ہاں میں بولتا ہوں بیس تیس پچاس یا ایک روپے کا آگا پیچھ ہو جائے تو اس کو ہم نہ گراوٹ بول سکتے ہیں نہ اس میں اضافہ بول سکتے ہیں ہاں جب ریال بھائی دو چار پانچ روپے گر جائے یا پانچ سات دس روپے بڑھ جائے پھر ہوتا ہے مزہ مثال کا طور پر ایک بند نے دس ہزار ریال رکھا ہوا تھا تو پانچ روپے ریال بڑھ گیا تو اس کی تو پچاس ہزار کیا فائدہ ہو گیا یہ چیز ہوتی ہے یار ریال کا ریڈ ستر میرے نزدیک اگر زیادہ زیادہ ڈاؤن ہوا تو بھائی چند پیسے ڈاؤن ہوگا ستر تک بھی نہیں آئے گا ہاں نوے پلس میں بھی جا سکتا ہے نوے روپے پلس میں بھی ریال آنے والے وقت میں جا سکتا ہے یہ پردیسی بھائی جو پرانے ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں جب پینٹیس چھتیس اٹھائیس بٹیس تیتیس یہاں پر بہت دیر رہا ہے پھر بڑھتا بڑھتا آپ دیکھیں ایک سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں پہنچا تو برحال جی ریٹ کے مطلب چلتے ہیں اور اگر ایکسچینج ریٹ کی بات کرنے آج کی چوہتر روپے ستائیس پیسے پاکستانی انڈیا بائیس روپے بائیس پیسے بنگلہ دیشی ٹکہ بھائی انتیس ٹکے چھبیس پیسے یہ بھائی آج کا ایکسچینج ریٹ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں ان میں سب سے پہلے بات کریں گے ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی تو ان کا بھائی آج کا ریٹ تہتر روپے چھتیس پیسے سامنے آیا ہے ابھی میں آپ کو جو ویڈیو کا سٹائٹنگ میں چیز بتا رہا تھا کہ بھائی اوپن مارکٹ آنے والے دنوں میں تیز ہوگی وہ اس لیے بتا رہا تھا کبھی ایسے ہوا ہے پہلے بھائی آپ جتنے بھی پردیسی ہیں کہ ریال کا ریٹ سعودیہ میں بھی وہی تو اور پاکستان کے بالکہ سعودیہ میں تیز ایسا کبھی ہوا ہے نہیں ہوا یار میں بھی چھٹی گیا ہوں مجھے بھی پتا ہے یار دیکھیں پاکستان اور سعودیہ تقریباً ایک روپے کا ڈیفرنٹ ہمیشہ رکھا ہے ابھی پاکستان اوپن مارکٹ ڈاؤن چل رہی ہے اس لیے یہ ریٹ شو رکھا ہے آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ ہو جائے گا آگے اگر ہم بات کریں بھائی تو منی گرام کی تو منی گرام کا بھائی آج کا ریٹ تیہتر روپے بتیس پیسے رہا اور دس ستنہ اٹھ تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ویسٹن یونین آج کا ریٹ تیہتر روپے باون پیسے یار ساڑھے تیہتر روپے الحمدللہ بہترین ریٹ ہے ویسٹن یونین کا بھائی ساڑھے تیہتر روپے اگر تحویر راجی راجی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ تیہتر روپے بتیس پیسے اچھا ریٹ ہے اور دس ستنہ اٹھ تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ایس ٹی سی پے کی بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ 73 روپے 36 پیسے اور 10-17-23 ریل ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 50 پیسے اور 10-17-23 ریل فیز کے ساتھ اور اگر بھائی آپ ایک کوئک پے سے بھیجنا چاہتے ہیں تو کوئک پے کا آج کا ریٹ 73 روپے 42 پیسے اچھا ریٹ ہے اور اگر فرینڈی کی بات کریں تو 73 روپے 37 پیسے انجاز بینک کی بات کر لیں تو 73 روپے 33 پیسے فیز بھائی وہی ہے 10-17-23 ریل